امیر اور امیس ہر روز راسو شمرہ سے باہر نکل کر دمشق سے آنے والے لشکر کا انتظار کرتے آمیر اکثر دن رات اس کوہستان کے اوپر بیٹھ کر پہرہ دیتا رہتا تھا جس کے پاس سے دمشق سے آنے والے شہرہ گزرتی تھی پانچوے روز جبکہ فضاؤں میں ابھی اندھیرہ ہی تھا اور سہر ہونے بھی ابھی تھوڑی دیر باقی تھی امیس فجر کی نماز کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ کر دمشق سے آنے والے شہرہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اس کے قریب ہی آمیر فجر کی نماز ادا کر رہا تھا نماز سے فارج ہو کر آمیر نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے لگتا تھا بارش یا برف بارش رو ہونے والی ہو فضاؤں میں ہلکی ہلکی دھنبی چھائی ہوئی تھی ہوا بند تھی اس کے باوجود سردی کا خوب زور تھا لیکن وہ دونوں موسم کی سختی نظر انداز کرتے ہوئے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے آمیر تھوڑی دیر تک بادلوں سے گھرے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتا رہا فضاؤں میں بلکل خاموشی تھی رات بھر سردی کے مارے تیور رزق کی تلاش میں فضاؤں کے اندر تیرتے ہوئے اپنی نامعلوم اور انجانی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے امیس بھی کبھی کبھی اپنا روح بدل کر آمیر کی طرف دیکھ لیتا تھا تھوڑی دیر تک خالی خالی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے کے بعد آمیر نے دعا کے لئے ہارت اٹھائیں پھر وہ بڑے خشو خضو اور آجزی و مسکنت کے ساتھ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا بارِ الٰہ میں تیرا کم تر اور خاکسار بندہ ہوں تو بہیر و مجیب ہے دشمن نے میرے پاؤں میں جو استبداد کی زنجیریں اور گرہ بار میڑیاں ڈال دی ہیں انہیں دور کر میری نیم جانی شکستہ سازی اور تہیرانہ آرزو کا خاتمہ کر دشمن مجھے نا امیدوں کے شکنجوں میں جگڑ دینا چاہتا ہے میری مدد فرما میرے مولا میرے نالہ نیم شب اور میری آہ سہرگاہی کو اپنے جذب و قبول میں جگہ دے اے خداون تیرے سامنے جو میری بدی کا آمال نامہ ہے اس سے چشم پوشی فرما میرے پریشان لمحوں کو فروغ دیکھ کر اور مجھے استداد دے کے دشمن کے رشک و حسد کینہ و بغز اور رقابت کے جذبات دھو کر اپنی قوم اپنی ملت کے اقتدار و عقائب اور حسیر نقش و نگار کو سموار سکوں اس سے آگے آمید کی آواز ڈوٹ گئی اس کی آنکھوں سے آنسوں کا توفان بہ نکلا تھا اس کا جسم مرتعش تھا اور زبان ساتھ نہ دے رہی تھی امیس نے دیکھا آمید کے ہاتھ دعا کیلئے اٹھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی تیز دھارے بہ رہی تھی امیس بیچارہ پگھل کر رہ گیا آمید کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کے ہاتھ بے ساختہ دعا کیلئے اٹھ گئے اتنے میں آمید کی آواز پھر بلند ہوئی وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں کہہ رہا تھا اے اللہ تو حافظ و حامل خدا پاک ہے تو صاحب ملک و منصب ہے تو تکوین کا سرچشمہ اور سانے تخلیق ہے میں تیری بارگاہ و فو میں التماس گزار ہوں کے تیرے سامنے فرماندہِ ذلت اور ماندہِ ذار ہوں مجھے اغیار کے نرغے سے نکال میرے پاس ندائے محجور اور سرمایہِ ندامت کے سوا کچھ نہیں مجھے جذب کے اس امتحان میں کامیاب کر تو ستر پوش اور نیزبان ہے مجھے دشمن کی مذہقہ خیزی اور جہل آمیزی سے بچا تو اپنے منقذیاتِ دوران کو بدل لو اور میری تقدیر کو سازگار بنا اور مجھے حکمت و وسط دے کے میں تیرا عاجز بندہ بن کر تیرے چاہنے والوں سے ذہنی اور نفسی ممارسلت نہ رکھنے والوں کو جنگ کر کے تیری راہوں کو استوار کر سکوں اپنے مذہب و ملت کی خدمت کر سکوں اے اللہ تو رہبر خاص و عام ہے میری مدد فرما امیس نے پھر بیبسی کی حالت میں آمیر کی طرف دیکھا دعا کے لئے ہوتے ہوئے ہاتھ آمیر کے اب نیچے گر گئے تھے اور اپنا سر جھکائے وجد کی حالت میں دوزانوں بیٹھا ہوا تھا ایک دم امیس کے کان کھڑے ہو گئے دمشقی طرف سے آنے والی شاہرہ پر اسے انگند گھوڑوں کی تیز اور مسلسل ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی اندھیرہ اب چھٹ چکا تھا اور چاروں طرف سہر کے آثار پھیل گئے تھے امیس کھڑا ہو گیا اور جب اس نے جنوب سے آتی ہوئی شاہرہ پر دیکھا تھو اس کے لگوں پر مسکراہت بکھر گئی شاہرہ پر انگند گھرسوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے وہ دھول اڑاتے ہوئے راسو شمرہ کی طرف آ رہے تھے آمیر کی طرف دیکھتے ہوئے امیس نے اپنے پوری آواز سے چلاتے ہوئے کہا آمیر آمیر وہ آگئے وہ آگئے میرے بیٹے وہ آگئے جن کا ہمیں انتظار تھا خدا نے تمہاری آنسوں سے بھری دعا قبول کر لی آمیر قدرت نے ہماری راہ ممائی اور مدد کی ہے اٹھو اٹھ کر دیکھو وہ گھرسوار کیسے گھوڑوں کو بھگاتے اور دھول اڑاتے ادھر آ رہے ہیں اٹھو کے نیچے اتر کر ان کا راستہ روکے آمیر فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور جب اس نے اپنے امامے کے پلو سے اپنے آنسوں کچھ کرتے ہوئے شاہرہ پر آنے والے لشکر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے ایک دم گونج اتنے والے دھاڑ کیسی آواز میں کہا اے ام قدرت ہمارا ساتھ دے رہی ہے اب تم دیکھتے جانا میں اپنی قوم کو یوراکہ کے ہاتھوں تباہ ہونے والی بستیوں کا کیسا انتقام لیتا ہوں آؤ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالیں اور لشکر کو یہی روک دیں دونوں بھاگ کر اس جگہ آئے جہاں ان کے گھوڑے چر رہے تھے جلدی جلدی انہوں نے اپنے گھوڑوں پر زینے کس لی لشکر اب نزدیک آ گیا تھا اور اب وہ کوہستانوں کے اندر ایک چکر کاٹ کر ان کے سامنے آنا والا تھا گھوڑے پر زین ڈال چکنے کے بعد آمین نے فوراً اپنے آپ کو جنگی لیباس اور ہتھائیاروں سے مسلح کر لیا پھر وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نیچے اترے اور شہرہ کے وسط میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے جب لشکر کوہستانوں کا چکر کاٹنے کے بعد ان کے سامنے آیا تو آمین نے دیکھا لشکر کے آگے آگے رکم الدین اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا یہ وہی چھوٹی داڑی اور نیلی آنکھوالا ترک جوان تھا جو اس سے پہلے بالبک شہر سے باہر سکلاج کو ختم کرنے میں آمین کی مدد کر چکا تھا آمین نے ہاتھ کھڑے کر کے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کیا رکم الدین آمین کو پہچان گیا اور اس نے آمین کے سامنے اپنے گھوڑے کو روک کر لشکر کو بھی رک جانے کا اشارہ کیا رکم الدین نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور آمین کی طرف بھاگا آمین اپنے گھوڑے سے کوٹ گیا اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر آہلن و ساہلن کہتا ہوا وہ بھی رکم الدین کی طرف بھاگا اور رکم الدین دوڑ کر آمین سے بغل گیر ہوا پھر آلائدہ ہوتے ہوئے اس نے تاجب سے پوچھا یا آمین میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے ہماری ملاقات راست شمرہ میں ہو جائے گی آمین نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں جب امداد طلب کرنے دمیش جمال الدین کے پاس گیا تھا تو میری غیر موجودگی میں دشمن نے میرے سارے لشکر کو تباہ کر کے وادی جبلہ کی انگند بستیوں کو ویران کر دیا اب مجھے اس لشکر کے ساتھ نئی سیرے سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا رکن الدین نے چھاتی تانتے ہوئے کہا یا امیر کوئی بات نہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا ہم دشمن کو کچل دیں گے یا اپنے رب کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے اب جبکہ اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں ہم کوئی فیصلہ کیے بغیر نہ لوٹیں گے آمیر نے لشکر کے پھیلاو پر اتمنان بخش نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا رکن الدین تم کس قدر لشکر اپنے ساتھ لائے ہو رکن الدین نے مڑ کر لشکر کے سواروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یا امیر میرے ساتھ اڑائی ہزار سوار ہیں ان میں سے ڈیڑھ ہزار میرے آقا جمال الدین نے دمشق سے اکٹھے کیے ہیں باقی ایک ہزار مجاہد آپ کے چکچہ عمر بن کاب نے بنو عبس اور بنو زیبان سے جمع کیے ہیں آمیر نے تاجیب سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایک ہزار مجاہد میرے چکچہ نے بھیجے ہیں اچانک رکن الدین کی نگاہ امیس پر پڑی وہ فوراں آگے بڑھا اور مودی بانہ ہو کر امیس سے مصافیہ کرتے ہوئے کہا معاف کیجئے میری آپ پر نظر نہ پڑی میں شرمندہ ہوں آپ قابل تعریف ہیں کہ اس عمر میں آپ نے دمشق چھوڑ کر یہ مجاہدانہ زندگی اختیار کی ہے امیس نے رکن الدین کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا خدا تم سب کا آنا مبارک اور مسود کرے امیس سے ہٹ کر رکن الدین نے پھر آمیر سے کہا یا آمیر آپ کے چچا وہ پہلے والے نہیں رہے وہ دمشق میں آقا جمال الدین کے پاس گئے تھے انہوں نے آپ کا پوچھا تھا لیکن جب انہیں جمال الدین سے خبر ہوئی کہ آپ واپس جا چکے ہیں تو انہوں نے جمال الدین سے کہا کہ اس کے لئے دمشق سے رضاکار روانہ ہوں تو ان سے کہیں کہ بنو ابس سے ہو کر جائیں کچھ مجاہد میں بھی جمع کروں گا لہٰذا میں دمشق سے نکل کر بنو ابس آیا اور انہوں نے میرے ساتھ ایک ہزار مجاہد روانہ کر دیئے ان کا تعلق بنو ابس اور بنو زیبان دونوں سے ہے اور یہ امر خوش آئند ہے کہ دونوں قبیلوں میں اب اتحاد و اتفاق اور یک جہتی و یگانگت ہے اس کے علاوہ بنو ابس کا ایک جوان کے پاس آپ کے نام آپ کے چچا کا ایک خط بھی ہے ٹھہریے میں آپ کو لا کر دیتا ہوں ٹکن الدین گڑا اور لشکر کے اندر گھس گیا آمیر نے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے ام اتنے مجاہدوں کی مجھے امید نہ تھی جتنے میسر آ گئے ہیں میں انہیں بیکار نہیں بٹھانا چاہتا تم اب گھر چلے جاؤ میں ابھی اور اسی وقت اپنی مہم پر روانہ ہوں گا انقریب تم سنو گے میں نے یوراکہ سے اپنے بستیوں کا انتقام لے لیا ہے امیس نے قریب ہوتے ہوئے کہا میرا گھر پر کیا کام میں لشکر میں رہ کر آپ کا ساتھ دوں گا اور کچھ نہ کر سکوں گا تو اپنے زخنی جوانوں کی مرہم مٹی کا سامان ضرور کروں گا آمیر نے امیر کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا تو پھر تم فوراں گھر جاؤ ماریا اور آسا کو اطلاع کرو کہ ہم لشکر کو لے کر راسو شمرہ سے باہر ہی نکل جائیں گے تاکہ وہ فکر مننا ہو اور تم اس شہرہ پر میرا انتظار کرنا جو راسو شمرہ سے نکل کر درائے آسی کے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف جاتی ہے امیس فوراں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایر لگائی اور سرپٹ شہر کی جانب چھوڑ دیا اتنی دیر میں رکن الدین بھی لشکر سے نکل آیا اس کے ہاتھ میں تہکیہ ہوا ایک خط تھا جو اس نے آمیر کو تھماتے ہوئے کہا یہ آپ کے چچا کا خط ہے آمیر نے جلدی جلدی کاغذ کی تہیں کھولی اور اپنے چچا کا خط پڑھنے لگا میرے بیٹے میرے بچے میں جانتا ہوں تم مجھ سے متنفر اور بیزار ہو میں اسی قابل ہوں کہ تمہیں نفرت اور بدھی کے سوا کچھ نہ دے سکا میں دشمنوں اور غیروں کے اندر تیرا اپنا بن کرنا رہا ہاں یہ کیسی بدقسمتی اور بےہمیتی ہے میرے بیٹے یہی تمنا اور کلپنا میرے رگوں اسم اور میرے دلوں دماغ پھر اندیشہ جاگزی بن کر تاری ہے میں اپنے عزیز بھائی کے فرزند جلیل کے لیے کچھ نہ کر سکا میں محسوس کرتا ہوں تمہارے بغیر میری زندگی میں تنہائی آگئی ہے رات چھا گئی ہے گویا حالت آرزی اور اضافی ہے پھر بھی اے میرے بیٹے تمہاری جدائی نے میری زیز پر جھٹ پٹا اور دھند پھیلا دی ہے آہ کون ہے جو میرا ناماور بن کر تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا میرے بچے تُو ایک جیالہ اور جانسار مجاہد ہے تُو نے مذہب کی ملت کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں میں گناہگار بھی شامل ہوتا ہوں میں ایک ہزار مجاہد روانہ کر رہا ہوں خدا کرے تم ان کی مدد سے اپنا مقصد پورا کر سکو میں ادنان کو بھی تمہارے پاس بھیجتا لیکن تم جانتے ہو اب میں کام کرنے کے قابل نہیں رہا ادنان ہی گھر کے اور کھتوں کے سارے کام کرتا ہے تم بستی میں اجنبیوں کی طرح آئے اور پردیسی بن کر لوٹ گئے اچھا کیا خوب مناسب اور بروقت ہو کر لگائی اپنے چچا کے زمین پر میں تمہارے ساتھ غلط سلوک کا سزا وار تھا مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے خط پڑھتے ہوئے آمیر کی آنکھیں بھیگ گئیں اس نے خط کو تیہ کیا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے سسک سسک کر کہا اے آم میں نے تمہیں معاف کیا میں نے تمہیں معاف کیا میرے آم میں تیرے بھائی کا خون اور تُو میری نشانی ہے کاش میں ایسی حالت میں ہوتا کہ تیری خدمت کر سکتا اے میرے ام تُو نے میرے ساتھ جو گلے شکوے تھے دھوڑا لے ہیں تُو نے اپنے اجنبی رویے کی ساری چادروں کو چاک کر دیا ہے خدا تمہیں زندہ اور خوش رکھے آمیر خاموش ہو گیا اس کے سامنے رکن الدین سر جھکائے افسردہ اور اداس کھڑا تھا اچانک آمیر اپنے گھوڑے کی طرح پڑھا اور رکن الدین سے کہا رکن الدین اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ میں اپنی پہلی مہم کی ابتدا کر رہا ہوں دونوں بھاگ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچھ کر گئے راستو شنرہ سے نکل کر آمیر نے امیس کو اپنے ساتھ لیا اور پھر وہ درائے آسی کے کنارے کنارے اور کوہِ حرمون کے متوازی شمال کی طرف بڑھتے چلے گئے شمال کی طرف بڑھتے ہوئے آمیر اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں جبلہ ندی درائے آسی میں گتی تھی جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو فضاؤں میں برف باری شروع ہو گئی تھی یہاں سے آمیر بائی طرف مر گیا اور ندی کے کنارے کنارے مغرب کی طرف مڑھنے لگا زمین اب برف سے سفید ہو گئی تھی آمیر نے ندی کو اس چوبی پل سے پار کیا جو وادی جبلہ سے دس میل نیچے کی طرف تھا سورج غروب ہو جانے کے باعث فضاؤں میں گہری تاریکی چھا گئی تھی تاہم مرف باری ابھی تک ہو رہی تھی مرف کے طوفان اور تاریکی کی پرواہ کیے بغیر آمیر تیتوس کے علاقے میں اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے نصرانی بستیوں میں حملہ کر کے تباہی بچا دی وہ تیتوس کی بستیوں پر یوں برسا جیسے سنگو کلاخ کی بارش شروع ہو گئی ہو وہ برکِ آتف بن کر حملہ آور ہوا اور بستیوں کی بستیاں اجار کر اس نے خانہ نہ جانا اور دربلد ہر چیز لوٹ لی طوفانی ترکتاز کرتا ہوا آمیر جنوب کی طرف پڑھا اب اس کے ساتھ میں سامان سے لدے ہوئے انگنت جانور اونٹ گھوڑے اور بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ بھی تھا جنوب سے آنے کے بعد وہ کوہستانوں کے اندر اس جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے لکڑی کا پول پار کر کے درے کے زدیعے وادی جبلہ میں داخل ہونے کا راستہ تھا لشکر کو اس نے ایک بلند کوہستان کے پیچھے چھپا کر سستانے کا موقع دیا اور خود بھی برف باری میں پہاڑ کے ایک بلند چوٹی پر بیٹھ کر پھر راستے کی نگرانی کرنے لگا جو وادی جبلہ سے نکل کر پل پار کرنے کے بعد قلعہ حارب کی طرف جاتا تھا تین گھڑی رات جا چکی تھی برف باری ابھی جاری تھی اور فضائیں گہری خاموشی اور سیاہ تاریکیوں سے بغل گیر تھی کہ پانچ سواروں نے آمیر کے پاس سے گزرتے ہوئے چوبی پل کو اگور کیا پہار کی چوٹی پر بیٹھا ہوا آمیر ان کو دیکھ چکا تھا پل کو پار کر کے وہ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے درے سے گزرے اور یوراکہ کے خیموں کے شہر میں داخل ہوئے ایک سپاہی سے انہوں نے یوراکہ کے خیمے کا پتہ پوچھا اور دوبارہ وہ آگے بڑھنے لگے جس وقت یہ پانچ سوار خیموں کے شہر میں داخل ہوئے اس وقت یوراکہ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ اس خانے میں راشیل کا باپ اور ایک راہبی تھے اتنے میں خیمے میں ایک ادیل عمر کی عورت داخل ہوئی وہ یوراکہ کی ماں تھی یوراکہ کے پاس آتے ہوئے اس نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا راشیل یہاں نہیں آئی مجھے اس کے رویے سے دکھ ہوا ہے یوراکہ نے تن کر کہا وہ کیوں یہاں نہیں آئی کیا اسے خبر نہیں کہ آج میری اس کی شادی کا دن ہے جبکہ رسم کی ادائیگی کے لیے مقدس اور محترم راہبی آ چکے ہیں اب این وقت پر اسے کیا تکلیف اور شکایت ہو گئی ہے راشیل کی ماں نے گردن چھکاتے ہوئے کہا وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرتی ہے یوراکہ نے زہریلے سام کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہ ایسا نہیں کر سکتی اسے میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت شادی کرنا ہوگی میں پہلے ہی اس کی طرف سے مشکوک تھا کیا کہ شادی سے انکار کر کے وہ مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جس محافظ کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی وہ اسے پسند کرتی ہے اگر اس کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی تو پھر وہ میرے پاس کیا لینے آئی تھی اپنے اسی محافظ کے ساتھ پڑی رہتی ہم یہی سمجھ لیتے کہ وہ مر گئی ہے اب جب کہ وہ یہاں آ ہی گئی ہے تو ہماری خواہش کا احترام کرنا ہوگا یوراکہ خیمے سے باہر نکلتا ہوا بولا ابھی پتہ چل جاتا ہے اسے کیا شکوا ہے اور اس نے شادی سے کیوں انکار کیا ہے جب کہ وہ ایک عرصہ سے میری منصوبہ چلی آ رہی ہے اس وقت تو اس نے کوئی اعتراض نہ کیا یوراکہ کے پیچھے پیچھے راشیل کے ماں باپ بھی کمرے میں داخل ہوئے راہب خیمے سے باہر ہی کھڑا تھا راشیل سر جھکائے مسہری پر بیٹھی ہوئی تھی ان تینوں کی آمد کا اس نے کوئی اثر نہ لیا یوراکہ نے گرج کر راشیل سے پوچھا کیا تم نے میری شاد شادی سے انکار کیا ہے راشیل نے آنکھیں اٹھائے بغیر مدھمسی آواز میں کہا ہاں یوراکہ غصے میں بل کھا کر رہ گیا اس نے اور زیادہ تلخ ہو کر پوچھا لیکن کیوں جب کہ تم نے خود کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ آئیں گے تو تم اس سے شادی کرو گی اب جب کہ تمہارے ماں باپ آ گئے ہیں تو تم انکار کیوں کر رہی ہو راشیل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا میں نے غلط فیصلہ کیا اب مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے اس لئے انکار کر دیا ہے میرا فیصلہ غلط تھا میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکی راشیل جب خاموش ہوئی تو یوراکہ نے پھر پوچھا تمہارے انکار سے کیا میں یہ مطلب لوں کہ تو اپنے اسی محافظ کو پسند کرتی ہے جس کے ساتھ تو یہاں آئی تھی راشیل نے مختصر سا جواب دیا ایسا ہی سمجھ لو یوراکہ نے قہرمانی سے کہا لیکن وہ تو مسلمان ہے راشیل نے بے باقی اور جررت مندی سے کہا میں بھی مسلمان ہوں یوراکہ اور راشیل کے ماں باپ راشیل کے اس جواب پر دنگ رہ گئے یوراکہ غصے میں مل کھا کر آگے بڑھا اور راشیل کو بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھوں پر اٹھاتے ہوئے کہا تمہیں بتانا ہوگا وہ محافظ کون تھا اور تم دونوں کس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے اس کے علاوہ تمہیں اپنے مذہب پر واپس آنا ہوگا راشیل نے سخت آواز میں کہا یہ تمہاری بھول ہے نہ تم یہ جان سکو گے کہ وہ کون ہے اور نہ تم مجھے اپنے مذہب پر واپس لاسکتے ہو یوراکہ نے لگاتار کئی تمانچے راشیل کے نازو گالوں پر مارتے ہوئے کہا تمہیں بتانا ہوگا وہ زلیل کتہ اور کمینہ سوبر کون تھا راشیل بری طرح بھڑک اٹھی اور لگاتار دو چمانچے اس نے یوراکہ کے ہموں پر مارتے ہوئے کہا زلیل کتہ اور کمینہ سوبر وہ نہیں تو ہے دوبارہ ان کے متعلق ایسے الفاظ مت استعمال کرنا ورنہ میرا ہاتھ اور کھل کر اٹھے گا میں اپنی جان گواں سکتی ہوں پر ان کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی وہ معصوم باوقار اور قابل احترام ہیں اچانک یوراکہ نے راشیل پر تمانچوں اور مکوں کی بارش کر دی راشیل کے امو اور پیشانی سے خون بہ نکلا وہ بے سدسی ہو کر فرش پر گر گئی یوراکہ نے ایک پہرے دار کو آواز دے کر گلائیا جب وہ قریب آیا تو یوراکہ نے راشیل کی طرف اشارہ کر کے سختی سے کہا اس کے ہاتھ اور پاؤں دھونوں باندھو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے میں دیکھتا ہوں یہ کیسے راہ راست پر نہیں آتی پہرے دار بھاگ کر گیا اور ایک رسی اٹھا لیا اور راشیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھیے یوراکہ نے اسے اٹھا کر بستر پر پھینک دیا یوراکہ جب کچھے ہٹنے لگا تو راشیل نے آنکھیں کھولی اور یوراکہ کی طرف تھوکتے ہوئے کہا یہ مار تو کچھ بھی نہیں تو اگر میرے ہلکوم پر تلوار رکھ کر چلا دے تو بھی تو مجھے اپنی پہلی دنیا میں واپس نہیں لاسکتا انشاءاللہ تو دیکھے گا میں ثابت قدم اور مستقل مزاج رہوں گی یوراکہ جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ جس پہرے دار نے راشیل کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے وہ پھر اندر آیا اور فکرمندانہ انداز نے یوراکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا باہر پانچ آدمی آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی مسلمان لشکر نے ہماری بستیوں میں تباہی مچا رکھی ہے موسیقی موسیقی